بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سامنے روڈ کے سینٹر میں دو سعودی پولیس والے شرطے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے ریڈ سیفٹی بیریر کے پاس اور روڈ کے دونوں جانب لیفٹ اور رائٹ گاڑیوں کی لمبی لمبی کتاریں نظر آ رہی ہوں گی جتنے بھی لوگ ان گاڑیوں کے اندر ہیں سارے کے سارے تقریباً سرکاری ملازم ہیں اور ہائی فائی نوکریاں کرتے ہیں ان میں کوئی ہوگا جو میڈل کلاس ہو لیکن مجال ہے کہ کسی کی ہمت ہوئی ہو یا کسی نے اپنا کوئی اثر رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کی ہو یا پھر ان پولیس والوں کے اوپر روب جھاڑنے کی کوشش کی ہو کہ میں فلان منسٹر کا بتیجہ بھانجا ہوں میں فلان بزنس مین کا میں رشتہ دار ہوں میں فلان الیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے کا جاننے والا ہوں وغیرہ وغیرہ جس طرح کا اثر رسوخ پاکستان میں استعمال کیا جاتا ہے اور جس طرح سے پاکستان میں پولیس کو بلیک میل کیا جاتا ہے پولیس کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے آپ سب بخوبی واقف ہوں گے تھوڑی سی کوئی اچھی گاڑی پاکستان میں رکھتا ہے تو وہ پولیس والے کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ان میں دونوں ہی قصوروار ہیں وہ لوگ جو قانون کو بلکل احترام نہیں کرتے جو قانون کو بلکل ہی کچھ نہیں سمجھتے وہ زیادہ قصوروار ہیں دوسرے نمبر پہ ہماری جو پولیس ہے جنہوں نے اپنا مرال جو ہے اپنی جو ویلیو ہے اپنی وقت جو ہے انہوں نے خود ہی ڈاؤن کر رکھی ہے یہ دونوں کے دونوں کانسٹیبل ہیں پولیس والے جو شورتے ہیں ان میں شاید ہی کوئی بڑے رینگ کا افسر ہو لیکن کیا ہے مین چیز ہے قانون کی بالا دستی مین چیز ہے قانون کی پاور اور طاقت اور پاور اور طاقت کون مہیا کرتا ہے حکمران مہیا کرتے ہیں سیاستدان مہیا کرتے ہیں سیاستدان جو ہیں وہ جب اداروں کو شفاف کام کرنے دیتے ہیں سپیشلی جو پولیس کے ادارے ہوتے ہیں جنہوں نے ملک کے اندر امن امان کو دیکھنا ہوتا ہے عوام کی جان و مال کو دیکھنا ہوتا ہے جب سیاست کا مداخلت نہیں ہوتی اور جب سیاسی اثر اسوخ سے کوئی بھی ادارہ ہو جب وہ کام کرتا ہے تو وہ پھر میرٹ پہ کام کرتا ہے اس میں پھر سارے کے سارے ہی آ جاتے ہیں قانون کے شکنجے میں بھلے وہ غریب ہو بھلے وہ امیر ہو لیکن جب سیاسی اثر اسوخ اور قانون کی بالا دستی نہیں ہوگی تو صرف اور صرف وہی بندہ وہی طبقہ پسہ ہوا صرف اور صرف اس میں آئے گا ان کے شکنجے میں اور اسی کو کچلا جائے گا بار بار الیٹ کلاس جو ہے اثر اسوخ رکھنے والا جو شخص ہے جاگیردار طبقہ اور بزنس کمیونٹی والا طبقہ جتنے بھی امیر سے امیر ترین لوگ ہوں گے وہ قانون کو اپنے گھر کی باندھی سمجھیں گے اور اس طرح جو ہے معاشروں کے اندر بگاڑ آ جائے گا اگر ہمارے حکمران پاکستان کی پولیس کو صاف اور شفاف طریقے سے کام کرنے دیں اور پاکستان کی پولیس کے اوپر کسی بھی قسم کا دباؤ نہ ڈالیں اور پاکستان کی پولیس کو آزاد رہنے دیں تو وہ دن دور نہیں جب ہر پاکستانی جو ہے وہ محفوظ ہوگا آج آپ دیکھیں سٹریٹ کرائم کتنی تیز سے بڑھ رہا ہے موبائل سنیچنگ گاڑیوں کی سنیچنگ موٹر بائک سنیچنگ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ گھر سے نکلتا ہے تو بہت کچھ پڑھ کر نکلتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا گزرے گی اس کی وجہ مین کیا ہے کہ قانون نہ قانون موجود ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں چور اور ڈکیٹ مافیاز ایلیٹ کلاس اور جتنے بھی ظلم دھانے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے پیسے دے کر رہا ہو جاتے ہیں ان کو سزائیں نہیں ہوتی جو عدالتیں ہیں وہ اتنا لمبا پروسیجر کرتی ہے اور اتنی زیادہ ہیرنگ ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ تنگ آ جاتا ہے وہ سارے واقعات میں لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا انصاف نہیں چاہیے جس میں ایک نسل دوسری نسل اور پھر تیسری نسل آ جاتی ہے کہ کیس کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا وہاں پر کیا ہوتا ہے پھر جنگل کا قانون ہوتا ہے اور جنگل کے قانون میں کوئی رعایت نہیں برتی جاتی چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے پھر بے ہنگم ہو جاتی ہیں ساری چیزیں پاکستان کے سیاستدانوں کو سعودی عربیہ سے سیکھنا چاہیے برادر اسلامی ملک میں کتنا امن اور آمان ہے ہر شہری جو ہے وہ سعودی عربیہ میں محفوظ ہے رات کے جتنے مرضی وجہ آپ گھر سے نکلیں آپ کو جتنی مرضی دور جانا ہو آپ بالکل اکیلے سفر کر رہے ہیں لیکن آپ کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ راستے میں کیا گزرے گی اس طرح اگر پاکستان میں ہو جائے تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان ترقی کی راہ پر تیزی سے سفر کرے گا